بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگیننگ ڈیزائننگ نفارمیشنگ ریپلیٹ فارم سے میں آج آپ کو کمیل فائل کے طریقے اور کار بتاؤں گا کہ آپ اس طریقے کار کو کیسے آرٹوکیلڈ کی فائل کو اپنے کمیل فائل کے ذریعے اندر کنویٹ کر سکتے ہیں اور اس کو گوگل ارث پرو کے اندر اور وہ اپنے موبائل دیوائسز کے اندر کیسے اس کو لے اود کر کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں اور موبائل کے ذریعے آپ اپنی لائیو لوکیشن کے ذریعے کیسے لیوڈ کر سکتے ہیں اور لوکیشن چیک کر سکتے ہیں ساری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو ہے بہت اور یہ آپ کو اگر فیلڈ کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت کاراں مسابط ہوئے گی اس کے لیے ایسا اس سے پہلے آپ گوگل کے اندر چلے جائیں اور کروم کے اندر یا جس کے اندر بھی اور پلیکس ارت کو آپ لکھ کے سرچ کر لیں یہ آپ کو ہرٹوکیٹ کے اسٹور سے بھی مل سکتا ہے اور گوگل کے اندر بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ اس کو ادھا سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے نیچے مختلف اس کی ترنمنٹ کنڈیشنز وغیرہ ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آٹوکیٹ ٹو تھاؤنٹ ٹین سے لے کے ٹو تھاؤنٹ فورٹین اور فیفٹین سے لے کے اور لاسٹ ورجن تک بھی آویلیبل ہے اس کے لیے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اور اس کو انسٹال کر لیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح یہ اس کو آپ پریسس کو آپ کرتے ہوئے اور پرو لیکس کو آپ انسٹال کر لیں اور اس کے باہر ڈیریکٹ آپ آٹوکیٹ جو ان سے بھی ورجن آپ کو پانسٹال ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پلیکس عرص آپ کے پاس فور ادھر انسٹال ہو چکا ہے اس کی ٹیب میں آ چکا ہے اور ادھر سے آپ اوپن کر کے جو ان سے بھی کوارڈنیٹڈ پلان جو بھی پلان آپ کو پاس بیلڈنگ کا یا روڈس کا آئیے کا اس کو آپ کے عمل کے ذریعے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر سے اوپن کر لیں اور یہ نیچے اس کا پرو لینک پلیکس کا آہ ہے اس میں آپ ڈرافٹنگ انوٹیشن کو آپ اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ پلیکس ارث کو آپ دوبارہ کلک کر لیں اس کی ٹیپ کو یہ آپ سامنے آپ کے اس کے پورے آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ نیچے آپ کا پورا لیاورٹ پلان اوپن ہوا ہوئے جس کو آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو کلک کر لیں پلیکس ارث کو یہ آپ کو سب سے پہلے ادھر پریجرسٹیشن مانگے گا آپ سے چھوٹا سا ہو یہ اس کا پروسس ہے اس کو آپ فلپ کر لیں اور نیچے میل ایڈرس اپنا ویلیڈ میل ایڈرس دے دیں اور دینے کے بعد آپ اس کو سممیٹ کر دیں سممیٹ کرنے کے بعد یہ کنفرمیشن آپ سے مانگے گا اور وہ آپ نے جو بھی میل ایڈرس دیا ہوگا اس کے اندر اس کی آپ کا پاس میل آگی ہوگی ادھر سے آپ اس کا کوڈ کوپی کریں اور کوپی کرنے کے بعد ادھر آگے آپ ڈریکٹ اس کو پیسٹ کر دیں اور سممیٹ کر دیں تو یہ آپ کے ایکسس سیکسسفول ہو جائے گا سارا اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک ٹیپ اپن ہو جائے گی جس کے اندر کے ایمپورٹ آئیڈ ایکس پورٹ والے اپشن کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور کلوز کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کے اندر سے اپنی فائل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے اندر اپنی لوکیشن کو انٹر کریں گے کہ آپ کے پورجیکٹ کی جو لوکیشن ہے کہ وہ کون سی ہے آپ اپر والے ٹیپ کے ذریعے مینول بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اور باقی جی ایس ام کے ذریعے اپنی اس لوکیشن اور اس کے یونٹس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں آپ کو پہلے اس کے زون اور اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں میری ویڈیو اپلوٹڈ ہے میری چینل کے اندر آپ اس کو دے سکتے ہیں تو زون سیلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ایکسپورٹ کے اعمل فائل کے اندر آپ آ جائیں اور رائٹ کلک کر کے پوری فائل جو آپ کے پاس جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہی اس طرح کی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جس کے اندر کلیمپ ٹو گراؤنڈ اور ریلیٹیو گراؤنڈ وغیرہ ہے اس کے اندر نیچے آپ کارنل پہ آپ کے پاس آپشن ہے آپ آپشن کو ادھر سے سیلیک کر لیں اور ادھر سے مختلف آپشن آپ کو پاس سامنے نظر آئیں گے اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے اس کی ویڈیو کو اپنی کوالٹی بغیرہ ہائی اور لو آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے نمبر کے اندر آپ جو پوائنٹس اور پنس وغیرہ ہیں آپ ادھر سے بروز کرنا چاہتے ہیں تو بروز کر سکتے ہیں اور ڈیفالٹ اکھنا چاہتے ہیں تو ڈیفالٹ بھی تیسری ٹائپ کے اندر آپ کے پاس سامنے اسی طرح کے آپشن آپ کے سامنے اور یہ نیچے تھاڑ آپشن آپ کے پاس ادھر آپ جو بھی آپ لیور پلان کی لینڈ ورث وغیرہ جتنی بھی دینا چاہتے ہیں ٹو تھری فور جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سیلٹر کر لیں اور نیچے اسی طریقے سے اس کے جو ڈیفالٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ ان کو اسی طرح رہنے دیں اور اسی طریقے سے یہ نیکسٹ آٹو کے بارے میں اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ بتا رہا ہے آپ کو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند جائے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح کلائم کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ڈیریکٹ آپ کو پاس پوچھے گا کہ آپ نے جو فائل کے ایمل کیا کے ایمزیٹ کی سیلیکٹ کرنی ہے اس کو آپ نے کدھر سیو کرنا ہے یہ میں کے ایمزیٹ بنا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو کے ایمل کی بھی نظر آئے گی اور یہ آپ کی فائل ادھر سے ڈیریکٹ ایکسپورٹ ہو گئی ہے اور آپ کے پاس ادھر گوگل ارث آپ کے سسٹم میں اسٹال ہونا چاہیے اگر آپ کے سسٹم اسٹال نہیں ہے تو آپ اس کو اسٹال کر لیں اسٹال کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے پورا کا پورا پلان آپ کا گوگل ارث پرو کے اندر یہ آپ کو ادھر ڈرو کر دے گا جو کہ آپ کے سامنے جس طرح یہ نظر آ رہی یہ پوری کمپلیٹ فائلز یہ دیکھیں یہ پوری اس کے جس طرح آٹوکائٹ کا پورا پلان آر ڈیز اس کی اور پوائنٹس وغیرہ اور یہ کنٹول پوائنٹس وغیرہ جو سائٹ کو پر لگے ہوئے ہیں سیم ٹو سیم یہ اسی طرح جس طرح جس طرح آپ پی سی پی ٹی پوائنٹ جس طرح آپ کا آٹوکائٹ کے اندر پلان بنا ہوا تھا وہ اس پورا کا پورا پلان آپ کا ادھر گوگل ارث پرو کے اندر اور اپنی لوکیشن کے اندر جا کے یہ ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں اس کا سٹارٹ آپ بگنی کا پورجیکٹ زیرو زیرو اور اس کی آر ڈیز ساسا جاری ہیں ساری اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا پلان جو جو آپ کے پاس آٹوکائٹ کے اندر جو بھی چیز کی اویلیبل تھی وہ ساری کے ساری اس نے کمز کے ذریعے آپ نے بنا دی کمز اور کمز کے فرق میں آپ کو بتا دوں کہ کمز آپ کے پاس گوگل ارث پی سی کے اندر ہوئے گا اور موبائل اور باقی چیزوں کے اندر آپ کے ایمیل کے فیل بنائیں گا تو یہ سٹرکے سے پیچھے پورا کا پورا پلان آپ کا یہ ڈراؤ ہو شکا ہے سارا اس کے اندر اور یہ آپ کے پاس یہ فیل جو ہم نے امپورٹ کی تھی وہ دس سے آپ اس کو کلک کر لیں اور کلک کریں گے تو دوبارہ گوگل ارث پرو کے اندر آٹومیٹکلی وہ آپ سو جسٹ ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اگر ڈراؤ ہو جائے گا پلان تو یہ اس فیل کو آپ میل کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے بھی آپ سب کو بیش سکتے ہیں آپ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے پیسی یوزر کو بیش نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کمز اور موبائل کے لیے کمز کریں گے تو اس کے لیے آپ ادھر سے رائٹ کلک کر کے دو فیلز بنا لیں ایک کمیل کو آپ سسکاپشن سیلیک کر کے کمیل بنا دیں اور دوسری کمز یہ دیکھیں دونوں فیلیں میرے آپ کے سامنے آگئی ہیں آپ اس کا رینیم کر دیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو فیل کو اپلوڈ کر لیں جس کو میل کرنا چاہتے ہیں جس کو ورس اپ کا بزارہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ آپ اس کو بھیس سکتے ہیں وہ جو جس کے پاس یہ کمیل فیل جائے گی اور اس کے پر اندر گوگل ارث پرو اس چال ہوئے گا موبائل یا پی سی کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر ہو جائے گا آپ اس کے اندر اپنے گوگل ڈرائیو کے اندر بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی فون اور انڈرائیڈ ہے انڈرائیڈ کا ایکسس ایزی ہوتی ہے آئی فون کی ایکسس تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے آئی فون کے لیے آپ گوگل آرث یا میل کا ساہرہ لیں گے اور انڈرائیڈ کو آپ ڈیریکٹ بھی جا کے کے سسٹم کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس فیل کو اس کو اپن کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے دو آئی فون اور انڈرائیڈ کا سب سے پہلے اپنے فون کے اندر گوگل آرث کو آپ انسٹال کردیں گوگل آرث کو سرچ کریں گے اور اسٹور کے اندر تو یا آپ کے سامنے اس طرح گوگل آرت آپ کے موبائل کے اندر اسٹیال ہو جائے گی اور انڈرائیٹ کے ذریعے آپ جسٹ ورس اپ یا جو بھی فائل جو ہم نے سیف کی تھی اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ ڈیریکٹ اوپن ہو جائے گی اور آئی فون کے لیے آپ ادھر سے اس کو ٹائپ کو پریس کر کے اوپن ویڈ کر کے کریں گے تو یہ تھوڑا سک پراسس کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس سیڈ میں موروال آفشن آئے گا اور اس کے اندر کوپی ٹو گوگل آرت کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئی فون کے اندر بھی ک ایمل فائل اوپن ہو جائے گی اور دوسری طرف آپ کو آئیڈ رائیٹ کے اندر بھی آپ کے نظر آ رہی ہیں دونوں کی دونوں سیل سیم فائلز یہ آپ اس طریقے سے یہ اپنے موبائل کے اندر اس کو اسٹیال کر کے گوگل آرت اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جس طرح آپ کے پاس پی سی کے اندر آئی تھی پوری پوری فائل وہ پوری پوری فائل یا آپ کے موبائل ڈیوائسز کے اندر بھی ساری آ گئی ہیں اور پوری کا پورا کمپلیٹ ویو آپ کے سامنے یہ در یہ اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی فائلز کو آپ سیم ٹو سیم بیڈلنگز ہے یا روڈز ہیں کینال ہے اس کو آپ اس طریقے سے کرتے ہوئے اپنا کی ایمل فائل بنا لیں اور کی ایمل فائل بنانے کے بعد آپ اس کو اپنے موبائل کے اندر اس کو اپلوڈ کر لیں اور یہ آپ کے پاس سائیڈ ورکنگ کے ساب سے بہت ایزی ہوگی ادھر سے آپ لائیو لکیشن کو آپ پریس کر رہے ہیں رائٹ کے اندر اور آئی پوٹ کے اندر تو دیکھیں گے آپ کی جو لائیو لکیشن ہوئی گی وہ بھی آپ کو ادھر بتایا گا اسی طریقے سے آپ اپنا موبائل کو جیسے جیسے موف کریں گے رائٹ اور لائٹ یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے جاتے جائے گا آپ اس کے اندر سینٹر لائن رائٹ لائٹ آر ڈی وغیرہ کمپلیٹلی چیک کر سکتے ہیں اور ریلین کر سکتے ہیں آپ اس کے پر لائیوڈ نہیں کر سکتے آپ جرنل لائیوڈ اس کا کر سکتے ہیں اگر آپ لکیشن وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کی لکیشن کدھر کدھر جا رہی ہے تو یہ در سے یہ آپ کے پاس آئے گا کیونکہ اس کی لکیشن کے اندر آپ کے موبائل کے اندر کافی دیپینڈ کرتا ہے اور جب آپ اس کو لائیوڈ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا بہتا فرق اس کے اندر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ اس کے اندر میٹرز کے اندر ایک اسی سینٹی تیس سینٹی چالیس سینٹی کا یہ معمولی سے فرق آتا ہے لیکن آپ جرنل قسم کے لائیوڈ وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں نیو لائیوڈ کو اور سارا کوئی دیکھنا چاہتے ہیں ایریا وغیرہ کو آپ اس طریقے سے لائیوڈ اسی کر سکتے ہیں اور آڈی وائز پورا چلتے ہوئے اس کی لائیوڈ بھی موسیقی